ناظرین آپ کو اگاہ کرتے چلے ہیں سونہ پاکستان نیوز ٹی وی فیصل آباد ٹیم کی کوششیں رنگ لے آئیں جو کہ ایک دن قبل سونہ پاکستان نیوز ٹی وی فیصل آباد کی ٹیم نے یونکانسل نمبر 154 جک نمبر 275 میں وائے سکول کا وزر کیا تھا اور سکول کے مسائلوں جاگر کیا تھے جس پر فوری نوٹس لیتے ہوئے معاملے خصوصی وزیرہ پنجاب ملک عمر فروغ یونکانسل نمبر 154 جک نمبر 275 میں پہنچ گئے اور آگے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تاہر محمود کمبو سونہ پاکستان نیوز اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان محمد عاظم آپ دیکھ رہے ہیں سونہ پاکستان نیوز ٹی وی ایچ ٹی اور اس ٹیم میں ہم موجود ہیں فیصل آباد کے نواحی گاؤں دو سو پجیزر میں جہاں پر جانے بہشانی جو کہ کسی بھی طریق کے مفتاج نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں اور پاکستان سے با حل تک بھی نام کمائے ہیں جو کہ ملک عمر فروغ صاحب ایم پی اے جو کہ انہوں نے علاقے میں کافی ترقیات کامی پروائے ہیں اور مزید ان کی ابھی جو کوشش دن رات عوام کی خدمت میں ہے اور ابھی بھی یہ رات کے ٹائم دو سو بجیتر میں بقیدہ وزٹ کے لیے آئے ہیں اور علاقے میں وزٹ کیا ہے علاقے کے مسئلہ مسائل سنے ہیں تو آئیے ان سے باتشت کرتے ہیں جو کہ آج سے کچھ دن پہلے گاؤں والوں نے سوال بھی ہمارے آگے رکھا تھا کہ گورنمنٹ پیمری سکول کی دیوار کے حوالے سے کہ بچوں کی بہت ساری اس میں پشکلات آتی ہیں تو اسی موضوع کے حوالے سے ان سے باتشت کرتے ہیں کہ ان کا کیا بھی نہیں ہے اسلام جی ملک صاحب یہاں کی ایک چھوٹا سوال ہے کہ جو کہ پیمری سکول بچوں کا ایک ہوئے اس کی دیوار جو ہے وہ تو اسے والے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم تقریباً جو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں جو کہ یہاں تک مبالپیا کے آپ نے تقریباً دو کنگوں کی دیوار کی دیواری ہے اور مزید ان کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سبول کے حوالے سے آپ کا کیا کہہ رہا ہوں بسکر لیار مان رہا ہی بہت شکریہ دوسرا چار دواری ہم لوگ گے رہے ہیں چار دواری کا رڈی ہم نے لکھا ہوا ہے اور اس کا میں آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کا سنگے بنیاد رکھیں گے اس کے لئے گرانڈ بھی جاری کرتی گئی ہے ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں اور دوسرا دیکھیں یہاں دو سو یہ بہت بڑا گاؤں ہے لیکن گاؤں میں اگر یونٹ نہیں ہو تو کوئی بھی یہاں مہندہ آئے گا تو اسے بڑی خوشی ہوگی کہ یونٹ ہی گیا جو ان کے یونائٹڈ کام ہوں گے اور تو میں سمجھ نہ ہوں شکریہ موسیقی موسیقی ہے